اس کو آپ نے ملکہ وزیر عظم بنا دیا ہے یہ بازار کا گالگلوچ والا بندہ ہے جی جس نے اپنے کارکنوں کو یہی چیز bنا دیا ہے کارکن بھی ان کی اس طرح ہے راستے میں آپ کو کوئی پکڑ لیں گے تو گالیاں دیں گے آپ کو ایک گالیاں دینے والے بازار میں گالیاں دینے والے بندے کو آپ لوگوں نے وزیر عظم بنا دیا ہے اور جو امران ہان کے کارکن آنا ہے وہ بھی رستہ میں گالیاں دینے والے ہیں تو ان کے سبیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں چوروں کو اندر کر دیا چالیس سال کا لوٹا ہوا مال جنہوں نے کھایا ان کی ٹانگیں کانپری ہیں وہ بھاگ رہے ہیں تو اس سے بڑا اور اکل والا کون ہوگا اور دماغ والا کون ہوگا گالیاں دیتے ہیں یہ گالیاں یہ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں عمران خان پشاب سے حضور کرتا ہے یہ علماء کی گالیاں ہیں یہ گالی لیجور کیا ہے یہ پھول ہیں عمران خان تو ایک ہیرہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دور میں ترقی کریں گے سی پیک بنانا پترہ تو پھر تمہیں پوچھوں گا تم دشمنہ حصل میں بھارت کے جسوس ہو تم بھارت کا مال کھانے والے ہو تم اسرائیل کا مال کھانے والے ہو تم امریکہ کے ٹکٹو ہو اب امریکہ کو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے سی پیک سے ہمارے سی پیک بنے گا یہ ہماری فہود ہے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں مانی ہوئی دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں خانہ کعبہ کے اندر سن انیس سو بیاسی میں دیشت گروہ نے قبضہ کر لیا اب وہاں ساری لوگ پریشان تھے سارے لیکن پاکستانی کمانڈ ہو گیا اب اس کمانڈوں کا میں نام لوں گا تو ان کو مرچے لیں گے گی وہ کمانڈوں تھا جنرل پرویز مشرف جا کے اس نے جناب پورے خانہ کعبے کے اندر پانی پھینکا اور دو تاریں کرنٹ کی پھینکی اور دشمن پھڑک پھڑک کے باہر آنے لگے یہ ماری فہود کے کارنا میں ہم اس لیے کہتے ہیں یار چلو تم باتیں کرتے ہو ماری پاک فہود کے خلاف ہم چوب کر جاتے ہیں یہ اصل میں فہود کے دشمن ہیں پاکستان کے دشمن ہیں یہ اس ملک کے دشمن ہیں یہ اس قوم کے دشمن ہیں یہ غریبوں کے دشمن ہیں یہ پجاروں میں پھرنے والے لینڈ کروزوں میں پھرنے والے یہ سونے کا نوالہ لے کے پیدا ہونے یہ کیا جانے غربت کیا چیز ہوتی ہے ہم جانتے ہیں ہم تھڑوں پہ سوئے ہیں ہم رات کو تھڑوں میں سوئے ہیں ہم نے فاقع کی ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ غربت کیا چیز ہے اور غربت میں کس طرح نہیں یہ پاکستان جب بنا تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا قربانیاں ہمارے بڑوں نے دیئے ہیں ٹھیک ہے تو جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے کارکنان ہے وہ بھی گالیوں دینے والے ہیں تو کیا ایسا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں نہیں ان کا کام ہی ایسا ہے کیونکہ جب ان کے کنٹینر پر مولانا تارک جمیل صاحب کے حلاف ان کی نکلیں اتاری گئے ان کے لاف باتیں کی گئی اور وہ ہان صاحب کو کہہ رہے ہیں ان کے کارکنان جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے دیکھیں یہ آپ فاقع میں ہیں اب ان کا مال باعث نمبر بنگلہ اور وہ چالیس پنچالیس لاکھ کی لسی چلی گئی ہے آج انہیں لسی دے دیں وزارت دے دیں یہ کہیں گا جی مران خان سے تو نیک آدمی کوئی نہیں ہے یہ تو بھوکھے ہیں یہ کھانے والے ہیں یہ اس ملک کو لوٹنے والے ہیں یہ اس قوم پر ظلم کرنے والے ہیں یہ سارے ملکے کھاتے رہے ہیں یہ تو ہر تھالی کا بہنگل تھا یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کی بات کو چھوڑیں اس کا نام ہی نہ لیں وہ پہلی تقریب میں کہتا جی مجھے وہ گورنل کی آفر ہو گیا جی بلوچستان میں پھر سعادی کہتا جی مجھے سینٹ کا ممبر بھی بنا رہے ہیں پر میں مان نہیں رہا ہوں اللہ کے بندے یار کیسے پھر وہ بات میں اس بات سے پھر گیا پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لیکشن کروائیں گے وہ ایک بات پر ڈھٹا نہیں ہے وہ عالم نہیں ہوتا ہے جو ایک بات پر عالم وہ ہوتا ہے اپنی گردن کٹوا دے اپنا سب کچھ قربان کر دے دینِ مصطفیٰ پر لٹا دے پھر وہ عالم ہوتا ہے یہ چاہے سنی ہو چاہے وابی ہو چاہے دیوبندی ہو علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن وہ علماء جو حق والے علماء ہیں وہ ان علماء کو ہم نہیں مانتے ہیں نہ قوم مانتی ہے مولانا فضل ارمان صاحب نے بیان دیا کہ بزار میں گالیاں دینے والے کو آپ لوگوں نے وزیر اعظم بنا دیا اور جو عمران حان کے کارکنان ہے وہ بھی رستوں میں گالیاں دینے والے ہیں تو مولانا صاحب کی بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران حان صاحب گالیاں دے آپ یہ خود ہی سوچ لے کہ وہ سارے میڈیا پہ اور اس پہ وہ کیا کر رہا ہے گالیاں دے رہے ہیں گالیاں ہی دے رہے ہیں گالیاں سمجھو اچھا گالیاں سمجھے بس وہی نہ تو عمران خان عمران خان نے ابھی تک کون سا کام کیا ہے جو وہ جو بات نہیں جو وہی دوسروں کی حکومت تو میں کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی حکومت میں کام نہیں مولانا صاحب کے کنٹینر پر کھڑے ہوکے لوگوں نے مولانا تارک جمیل کی نقل اتاری ان بے باتیں کی یار ان سے تو وہی وہ تو چلو وہ بھی ملوی ہے وہ سر سیٹ پہ تو میں نہیں جاتا نہیں نہیں دیکھیں میں تو عالم نہیں ہوں نہیں نہیں اگر ایک عالم دین دوسرے عالم دین کو اس طرح کرے تو وہ تو عالم دین تو نہیں ہیں یا وہ اس سے پوچھ لیں کیوں کہ میں اسلام کو نہیں چاہرتا اس پر میں مجھے اس میں اسلام علی بات نہیں ہے دیکھیں ایک مولانا صاحب کے سپورٹ وہ بھی عالم ہے مولانا تارک جمیل صاحب بھی عالم ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک عالم اس طرح کرے آن بندہ کیا کرے ایک عالم اس کنٹینر پر کھڑے ہوکے دوسرے عالم کو عمران خان جو ہے نا وہ کنٹینر پر جو کڑا تھا جو ایک سو چپیس دن درنہ دے رہا تھا وہ کنٹینر پر کیا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ لوگ سارے جو ہے نا وہ میڈیا پر ہے سارے ریکارڈ ہے وہ دیکھ لے وہ سارے دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اگر مولانا نے جو ہے نا وہ چودہ دن درنہ کیا تو کیا ہوا ٹھیک ہے اس کا درنہ جو ہے نا وہ اتنا فورامن تھا کہ وہ صفائی بھی جو ہے نا وہ خود ہی اپنے کر رہے تھے تو درنہ وہ کار کے تیرا چودہ 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 دنہ کر کے کیا فائدہ ملان کو کس کو مولانا صاحب کو عمران خان کو کیا ملاتا ملاتا ایک سوچے بیس دن کیا ہے مقبولیت 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 تو نہیں مقبولیت کونسا اگر گالیوں پر مقبولیت ہے تو میں بھی گالی دیتا ہوں تو میں بھی جو ہے نا مقبول ہو جاؤں گا بھائی میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں میری اتنی عمر نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم نے پہلی مردبہ اماندار انسان کو دیکھا ہے اقتدار میں حکومت میں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ یہ ٹیم تو تھوڑا سخت ہے مشکل ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مولانا بلکل جھوڑ بول رہے ہیں عمران خان نے کس کو گالی نکالی کے بھائی بتائیں نا عمران خان Canad نے کس کو گالی نکالی ہے وہ لگتی ہے وہ جو بندہ ہوتا ہے نا غدار اس کو گالی کی طرح لگتی ہے یہ بات میری یاد رکھنے مولانا صاحب کے مولانا تارک جمیل کی نکلیں ہو تم اتاری گئی تھی انہیں اگر آپ کو معلومو ہو تو آپ دین اس کی اجازت دیتے مولانا تارک جمیل صاحب کوئی ایسے انسان ہے اللہ نے ان کو ایمان دیا ایماندار انسان ہے اس کے پیچھے کوئی اس طرح بات کرنا یا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس کی اس طرح نکلیں اتارنے یہ کوئی اچھی بات ہے یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اسلام تو کسی کافر کی بھی نکل اتارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ تو علم دین ہے اور مولانا صاحب امران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گالیوں دینے والا بندہ ہے بزار میں گالیوں دینے والے مولانا صاحب بتائے نہ کس کو امران خان نے گالی نکالی ہے نہیں دی نہیں دی ہم نے تو کبھی نہیں سنی ہے وہ بات سچی کرتا ہے وہ کڑوی لگتی ہے وہ گالی نہیں ہوگی مولانا صاحب غلط کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں صاحب نے بیان دیا ہے کہ ایک بزار میں گالیوں دینے والے کو آپ لوگوں نے وزیراعظم بنایا ہے اور جو عمران خان کے کارکنان ہے وہ بھی رستو میں گالییں دینے والے ہیں تو مولانا صاحب کس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں مولانا صاحب اچھے بند ہیں مطلب ایک عالمی دین ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا ہوں جو اب عمران خان ہے یہ محبت وطن پاکستانی ہے اور میں آپ کو بتا ہوں جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں عمران خان انشاءاللہ اس پاکستان کو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نئے پاکستان بنائے گا وقت لگے گا کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے ستر سالوں کا جو گند ہے وہ تو اس نے کنٹینر پر کٹا کر دیا ابھی اس نے پینک ناکے پر سامندر میں تو انشاءاللہ وقت نزدیک آگیا پاکستان کی معیشت بھی ترقی کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ دو ڈائی سال سخت ہوں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب نے یہ جو بیان دیا کہ عمران خان کے کارکنان گالییں دینے والے ہیں اور نہیں گالی ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ ان کا ایک مفتی ہے کیفائیت اللہ اس کو میں ایک دن ٹیوی پہ سن رہا تھا جس طرح وہ مفتی ہے اور اس طرح اس کی باتیں اور جھوٹ بول رہا تھا بورتہوی کی لیکس عمران خان کے وہ جو جمائے وہاں ہے اس کا قزن ہے تو اس طرح کے اور باتیں میں آپ کو بتاؤں ایسے مفتی کے ساتھ ایسے باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں ان کو تو یہی مسئلہ ہے نا کہ ابھی ہمارے جو دینی مدارس یعنی دینی جماعتیں اس کا یہ حال ہو گیا ہے ان کو تو اخلاقیات کا درس دینا چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں وہ پی ٹی آئی سے بھی گرے ہوئے لوگ ہو گئے ہیں حقیقت ہے مولانا صاحب اس کے جتنے بھی سارے لوگ ہیں نا جتنے وہ گالیاں دیتے ہیں اور جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں مولانا صاحب کا تو میں آپ کو بتاؤں اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے اس کا ایک ہی نظریہ ہے پیٹ پوجا باقی اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے نہیں تو خان صاحب کے بڑے میں یہ بات غلط کر رہے ہیں جی بالکل غلط کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں خان صاحب میں آپ کو بتاؤں درد دل رکھنے والا بند ہے غریبوں کا ساتھی ہے وہ لیکن ایسے مافیا بیٹی ہوئی ہیں کہ اس کو اس کام کرنے نہیں دے رہے ہیں ایک تو اس کی جو حکومت ہے وہ بھی بیساکیوں والی ہے ادھر کاف لیگ وہ بھی اسی طرح ہے ادھر ایم پی ایم میں ساتھ یہ اگر پیور پی ٹی آئی کے حکومت ہوتی یا ٹو ترڈ میجارٹی جس طرح اپنا دواز شریف کو ملتی ہے اس طرح ٹو ترڈ میجارٹی کے ساتھ آتا اس کے پاس پاور ہوتی اور وہ کسی سے بلیک میل نہ ہوتا اور انشاءاللہ ابھی بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے اوپر پریشر بہت آتا ہے یہ ایک مرد میدان ہے جو پریشر کو وہ نہیں لیتا ہے اور پریشر کا مقابلہ کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ مقابلہ کرے گا کیونکہ اس کی ساری زندگی سٹرگل کی ہے اور سٹرگل میں اس کو مزہ آتا ہے انڈویچریزم کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے اور انشاءاللہ جس طرح اس نے پوری اس کی زندگی سٹرگل کی ہے میرا یقین ہے انشاءاللہ پاکستان اس دلدل سے اور اس معاشی بوران سے یہ نکالے گا اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ٹھیک ہے وزیراعظم عمران حان صاحب نے بیان دیا کل آرمی چیف کے فیصلے کے بعد کہ جو لوگ ملک میں جو لوگ اداروں میں تصادم چاہتے تھے ان کو کل شکست ہوگی ہے جی جی بلکل ہوگی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بلکل شکست ہوگی ہے اصل میں پتہ ہے کیا یہ جو آرمی چیف کا مسئلہ تھا اس کو سب سے زیادہ انڈیا نے اٹھایا انڈیا جو پاکستان کی سیکولٹی ہے اس کو خراب کرنا چاہتے وہ تو پرپیگنڈا ٹیم ہے انڈیا کی جو جتنی بھی اس کی میڈیا ہے وہ پاکستان کے خلاف پرپیگنڈا کر رہے ہیں تو اسی لیے انہوں نے اس کو اٹھایا اور پاکستان کو خراب کر رہے ہیں ایک باجوہ اسی لیے کہ باجوہ نے سیکورٹی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے ساتھ ساتھ عمران خان کے ساتھ یہ جدرس طرح ٹرم کے ساتھ ملایا اسی طرح جس طرح اس نے سعودی عرب اور یہ گلف ممالک کیا ہے اور جتنا سعودی عرب اور گلف پہلے پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اس طرح تھے امداد دیتے تھے کچھ بھی نہیں دیتے تھے اب امداد دے رہے ہیں تو یہ ہے کہ باجوہ کا بہت کام ہے اور انشاءاللہ باجوہ کو رہنا چاہیے باجوہ کو ابھی جو چھ مہینے ملے ہیں یہ قانون سازی ہو جائے گا تو انشاءاللہ تین سال تک رہے گا اور انشاءاللہ موسیقا موسیقا